بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لرننگ زون آج میں آپ کو 3ds max میں سمپل چیر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کسٹمائز میں آکے یونٹ سیٹ اپ سے آپ اسے سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیں اگر آپ فٹ اور انچز میں کام کرنا چاہ رہے تو آپ یو سٹینڈر سے آپ اپنی چوائز کے مطابق اسے چینج کر سکتے ہیں میں سینٹی میٹر میں کام کروں گا اس کے بعد آپ سنیپ ٹوگل پر رائٹ کلک کریں اور ہوم گریڈ کو آپ ٹونٹی فائی سینٹی کر لیں اور سنیپس کو آپ گریڈ پوائنٹ کو ٹک مارک کر لیں اور ورٹیکس کو ٹک مارک کر لیں اس کے بعد اسے ایکٹیویٹ کر لیں فرنٹ ویو کو میکسیمائز کریں اس کے بعد آپ شیپس میں آکے لائن کلک کریں لائن کو آپ اس طرح سے ڈراؤ کریں اس کے بعد آپ دوبارہ موڈی فائی میں آئیں اور ورٹیکس کچھ اس طرح سے آپ اس کی تھوڑی سی شیپ چینج کر لیں اس کے بعد لیفٹ ورٹیکس سیلیکٹ کر کے آپ فلٹ کی اپشن میں آکے اسے آپ فائی سینٹی کر لیں اور اسے آپ فور سینٹی کر لیں اس کے بعد آپ شیفٹ پریس کر کے اس کے کوپی کر لیں اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے رینڈرنگ میں آکے آپ ساری اپشن کو ایکٹیویٹ کر لیں اسے وانسینٹی کر لیں اور ویو پورٹ میں بھی آپ اسے وانسینٹی کر لیں اس کے بعد آپ رو سے آپ دوبارہ اپنی اوڑیجنل ویو میں آ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ اس کی کوپی کریں شیفٹ پریس کر کے اس کی کوپی کرنے کے بعد آپ انہیں آپ اس میں جوائنٹ کر رہے ہیں آپ سیمپل آپ اٹیچ کے ذریعے اسے آپ اس میں اٹیچ کر رہے ہیں اکے then آپ create line اور دوبارہ ورٹک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے کنٹرول پریس کر کے آپ دونوں ورٹک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسے ویلٹ کرنے کے بعد آپ فلٹ کی اوپشن سے آپ اسے فائیسینٹی کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس فریم ہمارا ریڈی ہو گیا ایف نائن پریس کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں رینڈنگ ڈیو میں اس کے بعد ہم اس کی سیٹ کی طرف آئیں گے یہ ہی جو ہم نے اس کی کوپی رکھی ہوئی تھی موڈی فائی میں آکے اس کے ورٹک سیلیکٹ کریں انہی جو ہرے ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی ثورت اسی ہائٹ آپ انکریز کر دیں موڈی فائی میں آکے ایکسٹیوٹ کی اوپشن سے آپ اسے اس کی اماؤٹ زیادہ کر لیں موڈی فائی میں آکے اس کی اس طرح سے آپ سیٹنگ کر لیں اس پہ آپ موڈی فائی پلائے کریں گے شیل کا شیل کا موڈی فائی پلائے کرنے کے بعد اسے آپ ون سینٹ ہی کر لیں اس کے بعد آپ دوبارہ موڈی فائی میں آکے ریٹیبل پول لیں ایج سیلیکٹ کریں اس کے اس طرح آپ کو ایسے ایج نظر نہیں آئیں گے آپ سیمپل اس کی سموڈ اینڈ ہائیلائٹ میں آکے ایج فیسز پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو ایج نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹو ایجز آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ لوپ پہ کلک کریں اور اور یہاں پہ آپ کو چیمفر کی اپشن ملے گی چیمفر سے آپ اسے 1cm then آپ اسے انکریز کر دیں i think 10 is enough ایج سلیکٹ کریں اس طرح سے آپ left behind سے اس کے اور connect کی option سے آپ اسے 10 10 کر دیں اور اس طرح سے 10 کر دیں top view سے آپ اوپر والا vertex select کر کے اسے بھی آپ 10 کر دیں okay then vertex کے option میں آکے آپ vertex select کریں اس طرح سے sorry آپ ignore back facing پہ کلک کر لیں اس کے بعد vertex select کریں آپ vertex select کرنے کے بعد آپ اس پہ modify apply کریں گے ffd 4x 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 اس کے بعد آپ اسے اس طرح سے control کریں اس پہ آپ smooth کا modify پہ اس پہ آپ پہ کھٹو smooth then آپ اس کا color change کر لیں اور آپ کی chair ready ہے simple آپ f9 press کر کے rendering option سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھ porque پہ ٹھیک ٹھیک ھیک ڤا ڤا